سٹوڈنٹس، ہم ایٹ بیٹر کہ یہ سٹوری ہے کہ ایلیکٹری سیٹی ایلیکٹری سیٹی ایلیکٹری سیٹی کے بارے میں ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں سٹوڈنٹس، ہم ایٹ بیٹر کہ ہم ایٹ بیٹر کہ کچھ بھی ہم اس کے بینا آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں لائک موائلز، ٹیلی ویزن، ریڈیو، کولرز، سپریز، ایر کنڈیشنرز، ایٹ سیٹرہ ایٹ سیٹرہ that's why we can say it is very important for us یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی آوشک چیز ہے یہ ہمارے پاس پرچور ماترہ میں اپلگ نہیں ہے اس لیے اس کا پریوگ ہمیں بیوستھت ڈھنگ سے کرنا چاہیے we can't use our home appliances without the prior help of electricity in big cities it is broadly used to run factories بڑے سہروں میں factory چلانے کے لیے train چلانے کے لیے trams چلانے کے لیے lift چلانے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا رہا ہے اس لیے یہ بہت آوشک ہے کہ ہم اس کا اپیوگ سمیت ماترہ میں کریں چونکہ یہ بجلی ہی ہے جو ہمارے دینک جیون کو اپیوگی اور سگم بناتا ہے it makes us easy in cold season when we make our room heated with the help of room heater جاڑے کے دنوں میں ہم اپنے room کو گرم کرنے کے لیے اس کا اپیوگ بجلی کے heater کو چلا کر کرتے ہیں اب یہ آوشک ہے جاننا ہمارے لیے کہ ہم اس کا production اس کا اتپادن کیسے کرتے ہیں اس کا اتپادن running water coal nuclear reactors اور sun rays کے مادیم سے اس کا اپیوگ کرتے ہیں بھارت میں ابھی بھی بجلی بہت کم ماترہ میں اپلبد ہے اس لیے ہمیں اس کا اپیوگ سمیت ماترہ میں کرنا چاہیے نہیں تو ایک دینیا سماپت ہو جائے گا اور ہم بینا بجلی کے even کی آج جو ہمارے لیے سب سے اپیوگی موائل ہے اس کا بھی اپیوگ ہم بینا بجلی کی سہتہ سے نہیں کر سکتے ہیں that's why students we must be conservative in using electricity thanks this is the story that i wanted to tell you go with the summary read it carefully اسے اچھی ترہ پڑے understand it samjhe and ask me wherever you are unable to understand the story and subscribe this channel don't forget to subscribe this channel you